بسم اللہ الرحمن الرحیم بند کر دیا تھا بہت گرمی تھی اور ہم بھوکے پیاسے تھے کبھی کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ پرندہ ٹکرا آ گیا اور جو ہے جہاز اگدم عجیب طریقے سے اسے لینڈ کرنا پڑا ٹیک آف میں پرابلم تھی تو ہمیشہ سے ہم نے جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو اسی طرح خبروں میں رہتے ہوئے دیکھا ہے ہمیشہ اس طرح کی خبریں آتی رہیں اور لوگ جو ہیں وہ بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ اپنے دماغ میں بنا لیتے تھے کہ بھئی پی آئی اے جو کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ائر لائن ہے اس میں شاید ہمیشہ مسئلے مسائل لیے لیکن پی آئی اے اپنی ساکھ کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگی رہی پی آئی اے نے بہت کرائیسز دیکھا پھر بھی کوششوں میں لگی رہی کہ بھئی کہیں ہماری ایک انٹرنیشنل ائر لائن بننا ہو جو بھی پرابلمز چل رہی تھی ملازمین کی برطرفی سے لے کے ملازمین بہت سٹرائکس کرتے تھے پرابلمز کرتے تھے آج لیکن میں پی آئی اے کا ایک بڑا ہی پوزیٹیو چہرہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ویڈیو عموماً میں نے پڑھی میں نے بات کی میں نے سٹوری بہت اٹریکٹ کی میں نے کہا یار ہم ہمیشہ نیگٹیو رسپیکٹس کیوں سوچتے ہیں ہم اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہے ہیں اگر کوئی کمپنی اچھا کام کر رہی ہے تو یار ہم اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کیا ہم اتنے نیگٹیو ہو چکے کہ ہمیں صرف لوگوں کی نیگٹیو چیزیں نظر آتی ہیں یا ہمارے اندر ایک اچھا انسان موجود ہے ہر انسان کے اندر ایک اچھا انسان موجود ہوتا ہے کیونکہ نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے تو آج میں وہ پوزیٹیو انسر لے کر حاضر ہوئی ہوں کیونکہ میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ اگر کوئی چیز پوزیٹیو ہے تو اس کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے بتانا چاہیے بڑے شام سے بتانا چاہیے کہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کا سر فخر سے بلند کر دیتے ہیں پاکستان انٹرناشر ائر لائن کی ایک وائرل سائٹ ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جہاں پہ سٹیوٹ جو ہے توہید داؤد پوتا ان کا نام ہے توہید داؤد پوتا جن کے کندے پر ایک روتے بچے کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پرسکون ہو گیا اب یہ ساری سٹوری کیا ہے کس طرح سے سٹیوٹ نے بچے کو چپ کر آیا یہ کیا سٹوری ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے سٹیوٹ پوجود ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو بڑے پیار سے جو ہے پرائیڈ میں چپ کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چنل سبسکرائب نیک کیا جلدی سے کر لیجئے گا تاکہ نئی آنیونی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اچھا جی یہ سٹوری کیا ہے کہ ایک چھوٹے سا بچہ رو رہا تھا سلائچ میں عمومن بچے روتے ہیں اور جب وہ روتے ہیں تو باقی لوگ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ کبھی کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی کوئی سو رہا ہوتا ہے ہر انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے سفر گزر جائے لیکن اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ بچہ خاموش ہو جائے اور سفر کو خوشکوار بنایا جا سکے تو فضائی عملے کے سربلہ جو ہے سٹیوٹ توہید داؤد نے صورتحال بھامپی اس وقت جب ایک بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا روئے جا رہا تھا اور وہ اتنا زیادہ رو رہا تھا کہ سارے لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے یہ ساماباس سے کراچی جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی فلائٹ تھی جہاں پر وہ سلسل بچہ رو رہا تھا اور جب اتنی انچائی پر دس ہزار فیٹ کی انچائی پر یہ لوگ موجود تھے تو انہوں نے بھامپی انہوں نے ایک ائر ہوسٹیس کو بھیجا کے جا کے بچے کو دیکھیں کیوں چپ نہیں ہو رہا کیا مسئلہ ہے جا کے جاننے کی کوشش کریں عمومن اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو جتنے سٹیوئٹس اور ائر ہوسٹس ہوتی ہیں عمومن وہ سمائل مو پر رکھتے ہیں اچھے طریقے سے آپ کو بات کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ سے یہ چیز دیکھئے کہ جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں باہر کے ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں بڑا ان کے مو پر سمائل ہوتی ہیں اور وہ آپ کو بڑا اچھے سے انٹرٹین کرتے ہیں لیکن جب میں نے یہ سٹوڑی پڑھی اس کی انویسٹیکیشن کی تو مجھے چیز بڑی اچھی لگی کہ پاکستان کی ائر ہوسٹس اور سٹیوئٹس اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں تو یہ تو بھائی انٹرنیشنل جو باہر کے ملکوں کے سٹیوئٹس اور ائر ہوسٹس ان کو بھی کار گئے ہیں انہوں نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بھائی سائٹ پہ چھوڑ دیا ہے دعویٰ کرتا ہے امریٹس کے وہ آپ کے بچے اگر رو رہے ہیں آپ کے بچے کو چپ کر آئے گا بھائی میں نے بڑی دفعہ امریٹس میں سفر کیا ہے میں نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں تو وہ کس طرح سے چپ کر آتے ہیں لولی پاپ دے دیتے ہیں یہاں پر ایسا ماملہ نہیں ہے یہاں پر لولی پاپ نہیں دی گئی وہ ائر ہوسٹس کو انہوں نے بھیجا وہاں پر گئی انہوں نے جا کے بچے کو چپ کر آنے کی کوشش کی وہی جو نورمل طریقہ ہوتا ہے بچے کو کچھ کھلونے دیئے جوس وغیرہ دیا لیکن بچہ مسلسل ہوئے جا رہا تھا پھر بچہ جو ہے وہ رونا باندی نہیں ہوا ایر ہوسٹس نے اپنی پوری ذمہ دانی سے اس کو سمالنے کی کوشش کی لیکن جو ہے وہ چپ ہی نہیں ہوا یہ جو ماں ہے یہ اپنے ساتھ جو ہے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور دونوں بچوں کو جو ہے سمالنا بڑا دشوار ہو رہا تھا اس کے بعد جو ہے ایک ایر ہوسٹس جو ہے ناکامی کے بعد دوسری نے قسمت ازمائی اس کا جو ہے وہ بھی کام نہیں کر سکی اس کے بعد جو ہے یہ خود جاتے ہیں سٹیوٹ صاحب خود جاتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں یہ ایک بڑا سوال ہے تو اس پر خاتون نے بوچا کہ جی آپ کیا یہ بچہ سمال سکتے ہیں آپ بچے کو چپ کر آ سکتے ہیں انہوں نے وہ آٹھوں ماں کے بچے کو دیکھا اور انہوں نے اس بچے کو اپنے بچوں کی طرح گود میں اٹھایا اور بچے کو گود میں اٹھانے کی کیا دیر تھی وہ بچہ جو ہے بڑے پیار سے ان کے ساتھ گل مل گیا اس کے بعد روئی کے جو برڈ سے اس کے کانوں میں ڈاگ گیا بچے کو لے کے تیارے کے دوسری سائٹ پہ چلے کے اس کو تیارے کے اندر سیر کرانا شروع کر دی اب جو آٹھ اور نو ماں کا بچہ تھا اس کو تو ایسے پتہ نہیں جیسے کہ پتہ نہیں عزلوں کا وہ بچھڑا ہوا تھا ان سے یا ان کی ایسی صلائیت تھی انہوں نے اتنے پیار سے اتنی شفقت سے اس بچے کو چپ کر آیا کہ پورا پلین جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ اگزیکٹلی بھائی یہ ہوا کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تو اس چیز نے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ حیرت میں ڈال دیا اور یہ جو ویڈیو تھی سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی لوگ بڑے خوش ہوئے اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت اچھا جیسٹر ہے ہماری ائر انڈرسٹری میں آپ دیکھیں کہ ہم آپ میں سے اکثر لوگوں نے ڈیفرنٹ ائر لائنز میں سفر کیا ہوگا لیکن میں اگر آپ کو بات یہ بتاؤں کہ اس حد تک محبت سے کسی بچے کو روتے ہوئے چپ کر آنا یہ کسی سٹیوٹ کو میں نے پہلے تو نہیں دیکھا کیونکہ میں اکثر جب بوکنگ کروا رہی ہوتی ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایماریس بڑا دعویٰ کرتا ہے ہم بہت زیادہ چائیڈ فرنڈلی ہیں ہم قطر ایرویس کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ چائیڈ فرنڈلی پلین ہے اس میں آپ اور آم سے بچے کا ڈائپر ایرویس جو ہے چینج کروائیں گی بڑی باتیں لکھیں ہوتی ہیں لیکن چیزیں باتوں کی حد تک لکھیں ہونا اور اس پر عمل پیرا ہونا بہت 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 دور کی بات ہے تو یہ باتیں تو بڑی لکھیں ہوئی تھی انٹرنیشنل ایر لائنز نے لیکن پاکستان کی پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز جس کو میں کہوں گی سپر ایر لائنز نے زبردست سٹیویٹس ٹرین کیے کیونکہ یہ کسی بھی ایر لائنز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ اس حد تک اچھے طریقے سے ٹریننگ کریں اور یہ سٹیویٹس اور ایر ہوسٹس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک فالو کریں اپنی ڈیوٹی میں کس حد تک انوالو ہو رہے ہیں اور جو لوگ ہیں جو کہ ان کے پلین میں سفر کریں ان کو ایسا فیملی ٹریٹ کریں تو یہ بہت زبردست ان کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا ہے اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں پی آئی ای کو اور اس سٹیویٹ کو اور میں امید کرتی ہوں کہ اسی طرح یہ لوگ پاکستان کا نام روشن کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک دن وہ آئے گا ضرور آئے گا جب ہماری ایر لائنز اور ہماری سٹیویٹس اور ایر ہوسٹس پوری دنیا میں پوری دنیا کے ان لوگوں میں جانے جائیں گے اپنی بہترین اس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنے میں اور جس طرح سے ان لوگوں نے کیا ہم آج تعریف کر رہے ہیں پوری دنیا ان کی تعریف کرے گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ سوچنے میں مجبور ہوگئے ہوگے کہ ایسی لوگ بھی اور ایسی ایر لائنز بھی بہت جوت ہیں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں تاکہ پاکستان کا یہ چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا ہمیں یاد اکھیں گا اللہ نے کے بعد